وزیفہ لیکچرز کے محترم ناظرین اپنے چینل میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں سب ہی میرے بہن بھائی با خیر و آفیت ہوں گے میرے بہن بھائیو ایک بہت ضروری بات جو لوگ عملیات سے منصوب ہیں عمل تقریباً ہر بندہ ہی کرتا ہے سو میں سے نینانوے پرسنٹ جو ہے لازمی آپ نے کبھی نہ کبھی کسی بندے نے کوئی نہ کوئی عمل کیا ہوگا بعض دفعہ ایسے عملیات آپ کر بیٹھتے ہیں جانے ان جانے میں جیسے یوٹیوب پر کئی ایسے چینل بنے ہوئے جو آپ کو ترہ ترہ کے عملیات بتاتے ہیں جس میں سے کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جن کو کرنے کی ترتیب غلط بتائی جاتی ہے یا عمل کو آپ کر ہی غلط طریقے سے لیتے ہیں کچھ ایسے عمل ہوتے ہیں جو کہ جائز یا ٹھیک نہیں ہوتے جیسے تلسمات ہوتے ہیں جس میں کچھ شرکیہ کلمات ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے یا عمل پر عمل کرنے سے آپ رجت کا شکار ہو جاتے ہیں اب رجت جو ہے یہ کیا ہے رجت جناب یہ ہے کہ آپ نے عمل کیا عمل جو آپ کا وہ تو پورا نہ ہوا جو آپ کا مقصد تھا کہیں آپ نے شادی کرنی تھی یا آپ نے کسی چیز کو حاضر کرنا تھا یا آپ نے کوئی حاضری کرنی تھی تو اب کیا ہوا وہ عمل بھی رک گیا اس کے بعد آپ کے جو معاملات ہیں کاروبار ہے جو آپ کے جتنے بھی کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ رک جاتا ہے کوئی بندش یا رکاوٹ بن جاتی ہے یا مثال کے طور پر اب آپ عمل کرتے ہیں تو عمل ہے آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہے تو اس سے نجات کا میں آپ کو سارا طریقہ بتانے جا رہا ہوں پہلی دفعہ جو چینل پر آئے ہیں چینل کو لازمی سبکرائب کر دیں ساتھ گنٹی کے نشان کو دبانا مت بھوریے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل جائیں سب سے پہلے تو میری بات غور سے سن لیں جب بھی کوئی عمل یا وظیفہ کریں اپنے استاد جس سے آپ عملیات سیکھ رہے ہیں نہیں سیکھ رہے تو اپنے استاد سے سیکھیں یا اپنے پیر یا مرشد سے اجازت لے کے عمل کریں کوئی بھی وظیفہ آپ کریں اب جب وہ آپ کو اجازت دے دے گا جو تو کامل لوگ ہوتے ہیں یا جو عامل ہوتے ہیں ویسے کامل کا درجہ عامل سے کئی گناہ زیادہ ہوتا ہے ان کی اجازت سے ایک تو آپ کی عملے میں تثیر آئے گی دوسرا آپ رجت کا شکار نہیں ہوں گے اپنے استاد پیر یا مرشد سے اجازت لے کے عمل کیا کریں اگر آپ کوئی ایسا عمل ہے جیسے کہ قرآن پاک کی آیات کا کوئی بھی آپ عمل کریں اس کے علاوہ کوئی بھی تلسماتی عمل یا کچھ حاضریوں کے عمل یا کچھ اور عمل جس میں آپ کو شک ہو شائبہ ہو کہ یہ کلمات جو ہیں ٹھیک ہے کسی اور زبان میں ہے جیسے کہ عبرانی زبان میں ہے یا کسی اور زبان میں آپ کو محسوس ہوا ہے اس کو ہرگز مت کریں اپنا کوئی بھی عمل آپ کریں ایک تو اپنا حسار لازمی کریں حسار پر میں ایک مکمل ویڈیو بنا دوں گا کہ حسار کیسے لگا جاتا ہے پہلے ویڈیو میں نے بنائی بھی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ پر عمل کر کر کے رجت ہو گئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو رجت کا شکار ہو گئے ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی معاملات خراب چل رہے ہیں تو روزانہ آپ نے بعد نماز عشاء یا بعد نماز فجر جو بندے طاقت رکھتے ہوں دو ٹائم کریں نہیں تو جو ضعیف ہیں یا زیادہ بس ٹائم نہیں ایک ٹائم وہ جو وطر میں ہم وطر پڑتے ہیں جو عشاء کی نماز کے بعد تین وطر اس میں دعائے قنود پڑتے ہیں وہ ہر شخص کو زبانی یاد ہوگی یاد نہیں ہے تو آپ سرچ کریں گے تو آپ کو انٹرنیٹ پر آسانی سے مل جائے گی دعائے قنود ستر بار آپ نے پڑھ کے پانی پہ دم کرنا ہے اس کو آپ نے روز پینا ہے